تنظیم خادم انسانیت حیدر آباد جیسا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سردی سے بچاؤ کے لیے مستحقین افراد میں لیے آفو کی تقسیم کا عمل مکمل کیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی نیت یہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا لوگوں میں بنا رنگ اور نسل لوگوں کے خدمت کرنا تنظیم خادم انسانیت حیدر آباد کی جانب سے سردی سے بچاؤ کے لیے غریب نادار افراد میں رضائیوں کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن سجاد خان نے کہا کہ تنظیم خادم انسانیت صفے ولگی تنظیموں میں سے ایک ہے جس کے تمام عودداران و ممبران سماج کی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں سرپرست چودری اسلم نے کہا کہ تنظیم خادم انسانیت کے رہنما سجاد خان نعیم شیک کی محنت سے سرکاری و غیر سرکاری دارے تنظیم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کوئی بھی مشکل وقت میں عوام کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں سماجی رہنما ڈاکٹر جببار راجپوت کا کہنا تھا کہ سردی گرمی رمضان و نبارک یا عام دنوں میں لوگوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہتا ہے جس کی مثال آج سردی سے بچاؤ کے لیے یہ رضائی کیمپ ہے اس موقع پر انچاج مددگار ون فائف حاکم قریشی رانوما بھائی خان ویل فیر سوسائیٹی یاسین ارائی صدر سلاوٹ جماعت کوسر سلاوٹ و دیگر نے بھی خطاب کیا اور تنظیم کی کاوشوں کو سراہا اس موقع پر جنرل سیکریٹری نعیم شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ پانچ دسمبر یوم رضاکار کے موقع پر رضاکاروں کے لیے ایک تقریب منعقیت کی جائے گی اور دس تاریخ کو ہیدرباد سماجی اتحاد سویل سوسائیٹی نیٹورک کی جانب سے این ایچ میڈیکل سینٹر کالی موری چوک پر ہیپٹائیٹس سکریننگ ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد عوام کے لیے مفت کیا جائے گا کیمپ میں خدمات انجام دینے والے رضاکاروں میں صدرہ یاسین، سہرش آرائی، سبیہ بابر، عطیہ رئیس، غزالہ راچپوت، جوائن سیکریٹری آمیر فاروق خلجی، خازن اسلم انساری، ممبران، مجلس عاملہ، طیب اکرم پاشا، غلام رسول شیخ، حافظ ساداد و دیگر بھی موجود تھے کیمپ میں بڑی تعداد میں غریب اور نادار افراد میں مفت لحاف اور رضاہیاں تقسیم کی گئیں کیمپ میں شریک افراد نے تنظیم اور رہنماوں کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا تنظیم خادم انسانیت حیدر آباد جیسا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سردی سے بچاؤ کے لیے مستحقین افراد میں لحاف کی تقسیم کا عمل مکمل کیا اور انشاءاللہ تنظیم خادم انسانیت حیدر آباد اپنے فلائی کاموں کا سلسلہ جاری رکھے گی اور پانچ دسمبر یوم عالمی رضاکار کے موقع پر سماجی کارکنوں کے لیے ایک تقریب انعقاد کرنے جا رہی ہے جس میں حیدر آباد شہر سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکنوں رہنماوں کو مدعو کیا جائے گا یہ رشتہ احساس کا ہے جو ہم سب پر فرض ہے کہ ہمیں سماج کے خدمت جاری رکھنا ہے اور جاری رکھتے رہیں گے سجاد خان چیئرمین تنظیم خادم انسانیت حیدر آباد الحمدللہ آج کا ایوینٹ بھی سکسیسفل ہمارا راہ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی نیت یہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا لوگوں میں بینا رنگ و نسل لوگوں کے خدمت کرنا اس سردی کے موسم میں ان لوگوں کو غریب لوگوں کو مستحقین کو ان مریضوں کو جو سردی میں ٹھٹر تھے ان کو لحاف کی ضرورتی اللہ نے ہم سے یہ کام لینا تھا ہر سال کی طرح ہم نے لوگوں میں رضائیاں تقسیم کی میں اس موقع پر اپنی پوری ٹیم کا بھرپور شکریہ دے کرنا چاہوں گا تمام مہمان گرامی جو یہاں تشریف لائے میرے سینئرز ان کا میں شکریہ دے کروں گا اور ان لوگوں کا شکریہ دے کرنا چاہوں گا جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ابھی کلینک بھی چل رہا ہے ہفتے کو دست تاریخ کو جو ہے ڈیسمبر دست کو اپریڈیز بی سی کا ہم کیم کر رہے ہیں اس میں سکریننگ مفت کی جائے گی اپریڈیز بی سی کی اور اگر اللہ نہ کرے کوئی پیشنٹ ایسا ہوتا ہے جو پوزیٹی واجہ تھا اس کا ہم علاج بھی مفت کریں گے سردی موسم کے حوالے سے غریبوں میں لحاف اور کمبل تقسیم کی ہیں ماشاءاللہ بہت عظیم و شان پروگرام تھا بلا تفریق ٹوکن کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کی گئی ہے آج نئیم بھائی نے جو لحاف جو گربا میں تقسیم کی ہیں ماشاءاللہ ان کا یہ عمل بہت ہی اچھا ہے اور یہ ان کا یہ سلسلہ حلوق چلتا رہتا ہے خادم انسانیت واقعی لوگ کی فلاہ و بہبود کے لئے کام کر رہی ہے اور یہ ایکٹیو تنظیم ہے انشاءاللہ تعالی اس فلاہی کام میں ہم جو ہے نئیم بھائی کے ساتھ جو ہے کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے آج کی یہ تقریب خادم انسانیت کی جانت سے ہر سال سردیوں میں جو ہے لحاف تقسیم کی جاتی ہے جس کے لئے قابل تحسین خادم انسانیت کے عدد داران مبنان صدر فقیر مند قریشی صاحب جنرل سریکیٹی نئیم شیخ صاحب اور دوسرے تمام ہوتے دوران کو اس چاندہ تقریب منقعت کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم نے اس میں جتنے بھی غریب اور مستحق لوگ تھے جو ہماری وساط سے کہیں تھے ہم نے ان کو بھی جو ہے یہ رضائیں تقسیم کی ہیں نئیم شیخ کا جو پرگرام ہوا ہے وہ باعث سے مزر رہے ہیں بہت اچھا ہوا اور یہ ہر سال یہ ایونٹ کرتے ہیں میری بھی دوسری دفعہ اس میں شرکت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس میں برکت عطا فرمائے